سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ ایک دن مدینے کے قریب اپنے ساتھیوں کے ساتھ سے حرامے تھے اور بیٹھے کھانا کھا رہے تھے وہاں سے ایک چروائے کا گزر ہوا ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے اسے کھانے کی دعوت دی چروائے نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے حران ہو کر کہا کہ اتنی شدت کی گرمی ہے اور تو نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تم بکریوں بیچارا رہے ہو پھر سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہمہ نے اس کی دیانداری اور تقوی کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ تم ان بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں بیٹھ سکتے ہو ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور کچھ گوشت بھی دیں گے جسے تم اپنا روزہ بھی افتار کر سکتے ہو چروہا بولا یہ میری بکریہ نہیں یہ میرے مالک کی بکریہ ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہمہ فرمانے لگے اپنے مالک سے کہنا کہ ایک بکری کو بیڑیا کھا گیا چروہا غصے میں اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیا پھر اللہ کہاں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہمہ بار بار چروہے کی بات کو دراتے جا رہے تھے کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے اور روتے جا رہے تھے اور جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ مدینہ پہنچے چروہای کے مالکوں ملے اسے بکریہ اور چروہا غریدہ اسے ازاد کر دیا اور بکریہ بھی اسے دے دیں اسے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تجھے ازاد کر دیا اللہ کہاں ہے اللہ سے دعائے تجھے قیامت کے دن دو زکیاء سے بھی ازاد کرے تجھے قیامت کے دن دو زکیاء سے بھی ازاد کردیا